اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایم ڈی کےٹ کے لیے بائی لاؤسری کو کس طریقے سے پرپیر کیا جائے آپ کا تعلق کون سے بھی بورٹ سے ہو کون سے بھی پروونس کی آپ کو ایم ڈی کےٹ دینے والے ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے بکہ اس میں آپ کو میں ہر حساب سے گائیڈ کروں گا کہ بائی لاؤسری کو کس طریقے سے پڑھا جائے تاکہ آپ کے ایم ڈی کےٹ کے اندر ہنڈیڈ پرسنٹ ایم سی کیوز بائی لاؤسری کے کریکٹ ہو تو اس سٹیٹشری کو فالو کرنے کے بعد آئے ہوپ کہ آپ کی بہت زیادہ اچھے نمبر آنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہر ایک چیز کو آپ کو فالو کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس بائی لاؤسری کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ہیں سب سے پہلے آپ کے ٹیکس بکس ہمارے پاس جو ٹیکس بکس ہیں ان کو آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے مطبع آپ کو ٹیکس بک کی اچھے طریقے سے لائن بائی لائن ریڈنگ کرنی ہے اور ان کو سمجھنا ہے ہر ایک چیز کو ہر ایک پوائنٹ کو آپ کو اس کے سمجھنا ہے دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس سلیبس ہے تو سلیبس کے اکورڈنگ جو ٹاپک ہے وہ آپ کو سارے کور کرنے ہیں مطبع جتنے ٹاپک سلی بس کے اندر دیئے گئے ہیں آپ کو وہ سارے کور کرنے ہیں سب ہی تک جو پرانے سال کا سلی بس ہے وہی ویلیڈ ہے یا اگر نیا سلی بس آتا بھی ہے تو آپ کو اسی سلی بس کے اکورنگ فیس جو ٹاپکس ہیں وہ اپنے ٹیکس بک سے اچھے طریقے سے پڑھنے ہیں اور ان کو ہر ایک پوائنٹ جو ٹیکس بک میں لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہے اب دیکھیں آپ کو جو ٹاپک سلی بس میں ہیں اس سے ریلیٹیڈ جو دوسرے بھی ایکسٹرہ ٹاپک ہے وہ بھی آپ کو کرنے ہیں جس سے ہمارے پاس سیل کا چپٹر دیا گیا ہے سلی بس کے اندر اور سیل سائیکل نہیں دیا گیا ہے بٹ دیکھیں ہمارے پاس جو سیل سائیکل ہے وہ سیل سے ریلیٹیڈ ہی ہے نا تو آپ کو اس کو بھی تھوڑا اوبرویو آپ کو آنا چاہیے بکہ اس سے بھی کوششن آ سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہو گئی ہمارے پاس سلی بس کی بات اب دیکھیں ہمارے پاس جو ٹیکس بک ہے تو ٹیکس بک کو اچھے سے کس طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ ایسا کریں آپ بک اٹھا لیں فل کنسٹیشن کو اس سے اس کو ریڈ کریں جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی جو کونسپٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا پھر آپ کو اس کو انٹرنیٹ سے یا یوٹیوب سے سمجھنا ہے فر ایکس بک اگر آپ پڑھنے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین پڑھنے ٹیکس بک سے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ بہت کونسپٹیل ٹاپک ہے یہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے تو جا کے یوٹیوب سے آپ ویڈیو اینیمیشن والی ویڈیو اس کی دیکھ لیں تاکہ آپ کو وہ کونسپٹ اس کا سمجھ میں آجائے یا انٹرنیٹ سے آپ پڑھنے بس وہ چیز جو بک کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے بک کی پوائنٹس کو ریڈ کرنا ہے اور جو بک میں چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہے یوٹیوب سے ویڈیو وغیرہ دیکھ کے آپ کو سمجھ لینا ہے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی آپ جب پڑھنے ہیں بک کو تو اس میں جو امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس کو ہائلائٹ کرنے یا اس کو انڈر لائن کرنے تاکہ نیکس رائم جب آپ پھر سے اس کو پڑھیں ریوائز کریں تو آپ کی نظر جلدی انی پوائنٹس پہ پڑھیں جو امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کا ریویشن جلدی ہو جائے تو امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے اب جب بھی آپ پڑھیں تو اپنے نورس ضرور بنائیں اب جو ہمارے پاس نورس آپ مانگتے ہیں سب سے کہ ہمیں اچھے نورس چاہیے پڑھنے کے لیے تو سب سے اچھے نورس آپ کے لیے وہی ہیں جو آپ خود بناتے ہیں اپنے لیے کیونکہ آپ کا دماغ جو ہوتا ہے اس کے اکارڈنگے آپ کو نورس بنانے ہوتے ہیں کہ آپ کو کونسی چیز اچھی آتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو لکھ رہے ہیں اس طریقے سے تو آپ کو وہ پڑھنے میں آسانی ہوگے پھر تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو کونسپٹ ہے کونسپٹ والی چیزیں ہیں جو سائیکلز ہیں وغیرہ کونسپٹل چیزیں ہیں ان کو آپ بلکل فلو چارٹ کے اندر لکھیں اس کے فلو چارٹ بنائیں جو انفرمیشن رٹنے والی اس کو بولیٹ پوائنٹس کے فارم میں لکھیں بلکل شارٹ میں تاکہ آپ آسانی سے پھر ان کو ریوائز کہ سکیں اور جو چیزیں آسانی سے آپ کو یاد نہیں ہوتی اس کے لیے نیمونکس بنایا کریں یا یوٹیوب سے سرچ کر لیں نیمونکس جیسے ہمارے پاس ٹرائیکولیسس ہے کریپ سائیکل ہے یہ ان کے سٹیپس آپ کو یاد نہیں ہو رہے یوٹیوب سے ان کے نیمونکس دیکھ کے آپ یاد کر لیں تو مطبع آپ کو جو چیزیں یاد نہیں ہو رہی اس کے لیے آپ نیمونکس بنایا بک کی لائن سیدھے سی اٹھا کے دے دیتے ہیں ایمڈی گیٹ کے اندر تو آپ کو اپنی ٹیکس بک کی ہر لائن پر فوکس کرنا ہے کیونکہ بلکل ایک سیک جو انفرمیشن لکھی ہوتی ہے نا وہی ہوا بہو ہمارے پاس اس کے اندر کوسٹنز بہی آ جاتے ہیں تو کونسپ تو ہوتا ہے تو کونسپ والی چیزوں کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے پورے کونسپ سمجھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ریٹے والی انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور کونسپ کو اچھے سے سمجھنا ہے مدب بک کو ہر طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اب آپ کیا کریں کہ جب آپ ڈیلی کے بیس پر پڑھنا ہے بیالوجی تو کوئی بھی دن آپ سکپ نہ کریں بیکنس بیالوجی وہ سبجیکٹ ہے جو انفرمیشن اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ وہ بھول سکتے ہیں تو ڈیلی کے بیس پر آپ بیالوجی پڑھیں اور ریویشن بہت زیادہ مصر ہے ڈیلی کے بیس پر جب آپ پڑھائی سٹارٹ کریں بیالوجی کو پڑھنا تو بیالوجی کا جو پرانا آپ نے پڑھائینا چیزیں ان کو ریوائز کریں ریویشن لازمی ہے تاکہ آپ وہ پوائنٹیں بھولیں نہ اب دیکھیں جب آپ پورا چپٹر کر لیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو پروانس ہے اس کے اکارڈن جو اس کی امڈی کے ٹیسٹ ہے اس کے اکارڈن جو اچھا امسی کیوز کا بک ہے اس کو اٹھا کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی جو بک کی لائنس ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے سے آپ کو یاد آ جائیں اور سمجھ میں آ جائیں اور اپنے ٹیکس بک کے ایکسرسائیز کے اندر بھی جو امسی کیوز رکھے ہوئے ہیں مطبق ڈیفرنٹ جو پروانس کے ٹیکس بکس ہیں ان کی ایکسرسائیز کے اندر اندر امسی کیوز رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی سالو کریں تاکہ وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں جو آپ کے بک کے اندر انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کی جو انفرمیشن بک کے اندر لکھی ہوئے ہیں وہ آپ کو اور زیادہ آسانی سے یاد ہو جائے گی تو اس کی اچھے پیکٹس ہو جائے گی تو بک کے بھی امسی کیوز سالو کریں جو ایکسرسائز میں دیئے ہوتے ہیں باقی جو کونسپٹ کے لیے جو ریڈ سپورٹ ہے اس کا بک اچھا ہے مطبع ایک کونسپچول ایم سی کیوز اس میں لکھے ہوئے تو وہ بھی آپ سالف کریں تب کونسپچول اگر ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ ان کو بھی اچھے سے سالف کر پائیں گے جب آپ کی پریکٹس ہوگی so پریکٹس میکس امن پرفیکٹ جو جتنے بی سی کیوز آپ ایم سی کیوز آپ سالف کر سکتے ہیں وہ آپ سالف کریں باقی کونسپٹس بکس اچھے ہیں ایک تو میں نے ریڈ سپورٹ بٹایا ہے جو کونسپچول ایم سی کیوز کے لیے اچھا ہے باقی آپ کے پروونس کے اکارڈنگ کونسے اچھے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے خود کے پروونس میں ڈیفرنٹ جو اکیڈمیز ہیں ان کے ایم سی کیوز بھی اچھے ہوتے ہیں بکوز اسی طریقے سے جو ایم ڈی کے ڈانی ہوتی ہے اسی طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں ایم سی کیوز تو وہ بھی آپ سالف کریں جو جو آپ کے فیرمز اکیڈمیز ہیں ان کے بھی آپ سالف کریں ہی چیز انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہے یا ڈیفرنٹ جو ایم سی کیوز کے بکس جو وہاں پر لوکل پروونس کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ سالف کر سکتے ہیں باقی ریڈ سپورٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ہمارے پاس جو پاس پیپرس ہیں وہ بہت زیادہ نیسیسری ہیں کسی بھی ایک سیم کی سکسس کے لیے ہر چیز سے ایمپورٹنٹ سب سے ایمپورٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پاس پیپرس جو بہت زیادہ مسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جو پاس پیپرس ہیں آپ کی پروونس کے ایمڈی کیٹ کی بکس اس پار پروونسیل ٹیسٹ آنے والی ہے تو جو آپ کی پروونس کا ایمڈی کیٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو پاس پیپرس ہیں وہ لازمی سالف کرنے ہیں کیونکہ پاس پیپرس ریپیٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو آئیڈیا بھی آتا ہے کس طریقے کے ایم سی کیوز آنے والے ہیں تو پاس پیپرس آپ نے لازمی کرنے ہیں تو یہ پوری سٹیٹری تھی جس سے آپ ایمڈی کیٹ بائیولوجی کے اندر بہت زیادہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ آپ ایم سی کیوز کریکٹ کر سکتے ہیں ہنڈیڈ پسنٹ ایم سی کیوز بھی آپ کے کریکٹ ہو سکتے ہیں سٹیٹری کو فالو کر کے I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھتی لگی ہوگی اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجے Thank you very much